یوپی میں مدرسوں کا سروے پورا ہو گیا ہے اور آج اس کا آخری دن تھا اب ہر ظلے سے ڈی ایم سرکار کو ریپورٹ بھیج رہے ہیں فائنل ریپورٹ آنے کے بعد مانا جا رہا ہے کہ یوگی سرکار بڑا فیصلہ لے سکتی ہے سوتروں کے مطابق پورے یوپی میں کریم سالے سات ہزار ایسے مدرسوں کی پہچان ہوئی ہے جو عوائد ہیں یعنی جنہیں مدرسہ بورڈ کی مانتہ نہیں ہے یوپی میں مدرسوں کا سروے ہوا اور ظلے سے حیران کرنے والا سچ سامنے آیا کہیں پچاس مدرسے عوید پائے گئے کہیں سو مدرسے عوید پائے گئے تو کہیں دو سو مدرسے عوید پائے گئے بیس اکٹوبر کو سروے کی آخری تاریخ تھی اور ہر ظلے نے سروے کا کام پورا کر لیا اب تیاری ہے سرکار کو ریپورٹ سو اپنے کی مدرسے کیا پراتھمک ودیالے بھی چلتے ہیں تو بھی اس پر کاروائی ہوتی ہے اب اتر پردیش کے سب 75 زلوں میں سروے کا کام لگ بھگ پورا ہو چکا ہے بتایا جا رہا ہے کہ قریب 75 سو ایسے مدرسوں کی پہچان ہوئی ہے جو عوید ہے 15 نومبر تک زلہ عدیکاریوں کے سریعے سروے کی ریپورٹ سرکار تک پہنچائے گی اس کے بعد ہی سرکار کوئی فیصلہ لے گی لیکن بڑا سوال یہ ہوگا کہ ان مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کے لیے سرکار کیا فیصلہ لیتی ہے پردیش سے تقریبا 75 سو ساڑھے سات ہزار مدرسے گیر مانتہ پراب چیندیت کیے گئے ہیں حالانکہ ایکزیکٹ فگر اس کی آنے میں 15 نومبر تک زلہ عدیکاری کی دریت سے شاشن تک آ کر کے ہم لوگوں تک وہ ریپورٹ پرابت ہوگی یہ سروے سمپل ساتھارن سروے ہے اسکولوں کی طرح کالجوں کی طرح انوستریز کی طرح اس سے ہمیں ایک ڈیٹا پرابت ہونے والا ہے تاکہ جو گیر مانتہ پرابت مدرسوں میں بچے پڑتے ہیں ان کو بھی ہم گروبتہ پروک اچھی سچھا دے سکے بہتر سچھا دے سکے مدرسوں کا سروے جب ہو رہا تھا تب ہر روز نئے کھولا سے ہو رہے تھے کبھی آزم گڑھ سے تو کبھی علی گڑھ سے کبھی گورک پور سے تو کبھی گازی پور سے اور اب ساری ریپورٹ ایک جگہ جمع کرنے کی تیاری ہے ابھی تک جو پرارمبک رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق پردیش میں کرب 7000 ایسے مدرسے ملے جو عوائد ہے صرف رازدھانی لکھنوں کی بات کریں تو لکھنوں میں بینا مانتہ کے چل رہے 87 مدرسے سامنے آئے زلے کے 218 مدرسوں کی جانچ پوری ہوئی تو یہ آنکھڑا سامنے آیا جبکہ 131 مدرسوں کے پاس UP مدرسہ بورٹ کی مانتہ ملی اب یہ ریپورٹ سرکار کو بھیجنے کی تیاری کی جا رہی ہے اب سرکار بتائے گی کہ آگے کیا کاروائی کرنی ہے دراصل 2016 میں ہی مدرسہ پریشت بورٹ کو بھنگ کر دیا گیا تھا جس کے چلتے بعد میں جو مدرسے کھلے انہیں مانتہ نہیں ملی اب سوال بھوششکہ ہے کیونکہ مدرسوں کے سروے پر کبھی اکھلے شیادب تو کبھی مایواتی کھل کر سوال اٹھا چکے ہیں گنتی کے ایک پورے ہندوستان کی ملاقر کے گلت راستے دکھانا گلت راستے پر چلانا اور گلت طریقے سے چلے لوگ تو فنس کر کے جیل جائیں کوئی بوال ہو تو ان کے خلاب کاروائی ہو جائے ان کے خلاب تو کاروائی ہوتی نہیں ہے جو اٹھے سیدھے بیان بازی کرتے ہیں تو وہ دس لوگوں کے بیان کے آدھار پر دیش نہیں چلتے ابھی تو ماملہ شانت ہے کیونکہ صرف آنکڑے ہی آئیں گے لیکن سیاسی اوبال تب بڑھے گا جب ان آنکڑوں کے آدھار پر سرکار کوئی ایسا فیصلہ لے گی جو ویرودیوں کو چوبھنے والا ہوگا پردیش میں گیر مانتہ پراب مدرسوں کے سروے کے لیے دی گئی میاں آج پوری ہو گئی اب سمندہ زلو کے ڈی ایم کو ان سروے سے جڑی ہوئی ریپورٹ 31 اکٹوبر تک سوپی جائے گی اس کے بعد ڈی ایم اس ریپورٹ کو 15 نومبر تک شاسن میں بھیجیں گے ذمہ داروں کی مانت تو پردیش میں اس دوران سات ہزار سے زیادہ گیر مانتہ پراب مدرسے چنہت کیے گئے ان کے سروے کا کام کیا گیا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو بھی مدرسے گیر مانتہ پراب جہاں پر گڑھ بڑیاں ملی ہیں اب ان کے اوپر کاروائی بھی کی جائے گی کیمرہ سے ہوگی جی تیندر کے ساتھ چلے شروع رہا ای بی پی گنگا لکھنا ہو ای بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی